اسلام علیکم ویلکم تو دا میریفیکشنگ ٹوٹوریل آف ایسپائر اور یہ ویڈیو لیکچر آپ کو سینسی لوجک کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کس طریقے سے ہم ایک سلینڈکل اوبجک کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیزائن کر سکتا ہے بگننگ سے ایڈوانس کی طرف جائیں گے سٹارٹنگ میں ہم کچھ بیسک فیچرز دیکھیں گے اور ایڈوانس میں ہم کچھ کمپلیکٹیڈ یا کریٹیکل پروفائلز کو ڈسکس کریں گے تو ابھی آپ کے سامنے ایک سلینڈکل پروفائل ہے جس کے اوپر ایک فلاور جو ہے اس کی مشیننگ ہوئی بھی ہے تو اس بیسک کونسپٹ کو ہم یہاں پر سمجھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اگزیسنگ فائل جو ہے میں اس کو پہلے سیف کر لیتا ہوں اوکے جیسے ہی آپ نیو فائل اوپن کریں گے پریویس لیکچرز کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم سنگل سائیڈ جوپ ٹائپ لیتے تھے اس میں ہم ڈبل سائیڈ بھی لے سکتے ہیں آپ کسی پینل کے اوپر دونوں سائیڈوں سے مشیننگ کر سکتے ہیں اور لاس میں آپ کے پاس یہاں پر ایک اوپشن آتا ہے روٹری کا روٹری کا اوپشن آتا ہے آپ کے پاس یہاں پر سلینڈکل پروفائل نظر آئے گی جس میں ہمیں دو چیزیں ڈیفائن کرنی ہے اس جوپ کی یعنی ٹوٹر لینڈ اور دیمیٹر تو یہاں پہ میں میلی میٹرز میں یونٹ سلیکٹ کر رہا ہوں آپ اجس میں سلیکٹ کرنے ہیں it's up to you اور ہنڈر اور سکسٹی کی دیمینشن یہاں پہ ڈیفائن کرنے کے بعد زیر کی زیرو پوزیشن ہم سنگل سائیڈ پینل کے اندر مٹیل سرفیس کے اوپر دیفائن کرتے تھے اور یہاں سے ہم تو یہاں پہ ہم سلینڈرگل سرفیس کے ٹاپ پہ یا سلینڈرگل سرفیس کا جو سینٹر پوائنٹ بن رہا ہوگا یہاں پہ بھی ہم زیرو ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کا ایکس وائے میں سینٹر پوزیشن آپ دیفرنٹ لوکیشنز کو لوکیٹ کر سکتے ہیں پینٹر دیکھ رہا ہے یہ شفٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سینٹر دی رکھوں گا اچھا اس کے بعد ہمارے پوزیشن کا اپسن آتا ہے کہ یہ ہے 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 ہم نے موڈنگ کی ریزولیشن ہے ہے وہ ویری ہائی کی بھی ہے آپ اس کو اس کو سلوہ کرتا ہے کہ آپ کی کمپیٹر کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے اس میں گرافک کارٹ کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے تو ہم اس کو فیلحال ہائی پہ کر دیتے ہیں 3 ٹائم سلوہ ہو جائے گا اور ویری ہائی کریں گے تو ہی 7 ٹائم سلوہ ہو جائے گا ہمارا ساکھ ہے تو اس کو ہم ہائی پہ رکھ کے اوکے کر دیتے ہیں اچھا اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ ڈیفرنٹ طرح کی سکیچ بنا سکتے ہیں آپ کمنگ ویڈیوز میں میں آپ کو یہاں پہ سکیچ کر کے بھی اس پر پروگرام کرنا سکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ایمیج لیتے ہیں اور ٹریس ایمیج کو اپشن یوز کرتے ہوئے ہم اس کی آؤٹلائنز کو جو ہے وہ کوپی کر لیں گے اس ایمیج سے اور اسی پہ ہم پھر اپنا وی کرتے کا پروگرام بنانا سیکھیں گے دیکھیں سٹارٹ سے دیکھیں تو آپ کو پروپر اس سوفیئر کی تمام کمانڈز کے بارے میں ان کا یوزیج ان کا پروسیجر ان کا اوٹکم آپ کو سمجھ میں آئے گا تو سب سے پہلے میں اس ایمیج پہ ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر لیتا ہوں پچھر کو چھوٹا کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ الائن کے اوپجیکٹ میں جا کے سینٹر کر لیتا ہوں ورٹیکلی اور ہوریزونٹری ٹھیک ہے اگن کلک کریں گے یہ ہمارا سینٹر ہو گیا ہے اور ایمیج سیلیکٹرینے کے بعد میں ٹریس کی اوپشن پہ کلک کروں گا اور یہاں سے نمبر آف کلوس کو میں بلکل مینمم پہ لے جاؤں گا یعنی اگر یہ کلر فول ایمیج ہے تو صرف دو کلری یہاں پر آئیڈنٹیفائے ہوں اور ان میں سے میں بلک کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کی آؤٹ لائن کو ٹریس کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہماری یہاں پر اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کو کلوس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فیلحال میں اسی ایمیج کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ایکسٹرکٹو کے پوری جیومیٹری آگئی ہے آپ ڈیفرنٹ طرح کی ایمیجز ویکٹر ڈیزائن بلیک ان وائلڈ سرز کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ شیفز جو آئی ہیں ہاں پر نظر جس کو آپ ڈیریکٹ اٹھا کے اور اس کو ٹریس آؤٹ کر کے مشیننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس ہم یہاں ٹول پاتھ کی اپشن میں آنا ہے اور یہاں پر ہم سب سے پہلا ٹول پاتھ جو ہے پروفائل ٹول پاتھ وہ ہم ڈیوز کر رہے ہیں مشیننگ کے لیے ٹھیک ہے آلیڑی میں آپ نے ڈسکس کر چکا ہوں پریویس ویڈیو کے اندر کے سٹارٹ ڈیفٹ کتنی ہے اور اینڈ ڈیفٹ کتنی ہے تو اینڈ ڈیفٹ یہاں پر ہم 1 ملی میٹر کے اندر جا رہے ہیں اس کے بعد جو سیکشن ہے یہاں سے آپ ڈیفٹ دیفائن کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ریکوارمنٹ اس کے اکارڈنگ اور یہاں پر ہم ٹول کی سیلیکشن میں جائیں گے اور بلوز ہیں ویڈیوٹ ہیں اسی طریقے سے یہی تمام ٹائپ جو ہے آپ کو ملی میٹرز میں بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے فیلحال جو ہے وہ ویڈیوٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے نائنٹری ٹگری کا ہاف انچز اور باقی اس کی سیلیکشن کرنے پر فردر پاسٹ ہے اپ یہ اس ٹیپ آور یہ آلریڈی اس نے ڈیفولٹ ویلیز اٹھائی ہیں پریویس لیکچر میں میں بتا چک ہوں کہ آپ اس کو ری ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کی اکورڈنگ تو ابھی ہم جو ڈیفولٹ پیرمیٹرز آ رہے ہیں جو سافر نے آٹو سیلیکٹ کیا ہم اسی کو رہنے دیتے ہیں اور ماشیننگ ویکٹر کے اندر اب ہم نے جو یہاں پر جو ہمیں پس تین آپشن آ رہے ہیں اس میں آؤٹسائیڈ یعنی جو بھی ہمارا اس کے اچھے اس کے آؤٹسائیڈ ٹول چلے اور یہاں پر یہ انسائیڈ آ جائے گا اور آن کنٹور یعنی ہماری جو ایکزیکٹ لائنز بن رہی ہیں ان کے اوپر ہمارا ٹول چلے گا ٹھیک ہے فردر ان کو یہاں سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیبز میں پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اپنے موڈل کے اندر اگر آپ اس پوری پروفائل کو ایکزیکٹلی کٹ آف کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کمپلیٹلی کٹ آف نہیں کر رہے ہیں اس پارٹ کو جس ہم ان کی آوٹلینز کو فالو کرتے ہوئے پروگرام بنائیں گے ٹھیک ہے تو فردر اپشنز بھی ہم ویڈیٹیز رہے ہیں یہاں پر ہم اس کو کلکولیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ مینشن کر رہا ہے کہ کوئی بھی ویکٹر سیلیکٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم ان ویکٹر کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اگین کلکولیٹ پر کلک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو پروپر سلینڈکل شیپ یہاں پر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر یہ جو بلو لائنز ہیں یہ بسکلی ٹول کا سینٹر ریپریزینٹ کر رہے ہیں اور یہ گرین لائنز بھی ہے وہ بسکلی آپ کو ٹول جب ریٹریکٹ ہو کر یعنی ٹاپ ٹو بوٹم آ رہا ہے سلینڈکل پروفائل کی طرف آ رہا ہے وہ شو کر رہا ہے اور یہ جو ریڈ والی لائنز ہیں یہ بسکلی نون کٹنگ مووز ہیں یعنی جب ٹول کٹنگ کرنے کے بعد اٹھ کے کسی دوسری لوکیشن پر جا رہا ہے تو یہ ریڈ لائنز بھی ہے اس نون کٹنگ مووو کو شو کر رہی ہے جو کہ ایکس اور وائی کی پلین میں بیلیو کو ریٹ کرتے ہوئے یہ پوزیشن لے رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے پریویو آل ٹول پاک کرنا ہے یا میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا سلو کر کے اور پلے پر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آپ کو فلائٹ شیٹ کے اندر جو ہے مچیننگ کرتا ہوں دکھا رہا ہے اور اس کا فائنل ریزرٹ جو ہے وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے کس طریقے سے سلینڈرگل پروفائل کے اوپر ہمیں یہ ڈیزائن اچھیو ہوگا ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ ریزولیشن میں نے ہاں کی ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے اس سلینڈرگل پروفائل کے اوپر یہ شیپ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ایک طرح کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی پاکٹنگ بتاؤں ہوں یہ سلینڈرگل پروفائل کے اوپر آپ نے پاکٹ کا پروگرام کیسے بنا رہا ہے اسلام علیکم یہ سب روزنگے پاکٹ کا پروفائل